جو سماغ ہے اس میں کمی دیکھی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے بتایا آپ کو کہ تعلیم ادارے بھی کھول گئے ہیں لیکن اب یہ روح ہو گیا کراچی کا روح کر چکی ہے شہر قائد میں خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے اور شہر قائد کے مختلف جو مقامات ہیں وہاں پر اس وقت Air Quality Index انتہائی مزرے صحت ہے پانچ سال میں تقریباً پندرہ آرب ڈالر کا جو تیل ہے وہ موٹر سائکلیں استعمال کرتی ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹ کا برا حال ہے وہاں پر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت ہی بدحالی کا شکار ہے تو ہم اس ساری صورتحال پر کہ وہاں پر سماغ کی صورتحال اور بارش جو ہے وہ کب تک ہو سکتی ہے اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے پر سردار سرفراز سب موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ ہیں آپ welcome to show کہیں گے سردار صاحب آپ کو سردار صاحب اب لاہور میں بارش نہیں ہوئی لیکن موسم بہتر ہو گیا سماغ نے اب جان چھوڑ دیا اور اب دیکھ رہے ہیں ہم کے ہواوں کا رخ کیا کراچی کی جانب ہو گیا یا وہاں کی ٹرافک نے اس قدر دھوان چھوڑا ہوئے کہ وہ سماغ کا شکار ہو گیا کراچی بھی بہت شکریہ دیکھئے لاہور گردو نواہ میں جیسے سماغ میں کمی آئی ہے تو اس کے بنیادی وجہ کوئی ونڈ ڈائریکشن کا چینج ہونا ہے پچھلے دو دن سے یا تین دن سے جیسے شمال مغرب سے ہوایں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایریا سے انڈیا کی طرف ایک طرح سے ہواوں کا رخ ہے سرفیس پہ بھی اور پھر جو لور اٹماسفیر ہوتی ہے اس پہ بھی چار پانچ ہزار فٹ تک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈریفٹ ہو جاتی ہے آپ کی جو سماغ یا جتنی بھی پلوٹنٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کراچی میں اب نومبر کے آخر میں یعنی میڈ آف نومبر کے بعد ہوتا ہے کہ یہاں پر ونڈ ڈائریکشن صبح سے لے کے دوپیر اوپیر تک نارت ہیسٹل ہی رہتی ہے شمال مشرق سے رہتی ہے جو کہ تھرپارکر جسٹرگیا اس دوسری طرف راجستان کا جو ڈیزرٹ ہے ان علاقوں کی طرف سے جب ہوا آتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کوئی ڈسٹ پارٹیکلز بھی شامل ہوتے ہیں اور باقی آپ کو بتائے ٹرانسپورٹ کی مشنز تو اپنی جگہ پر ہے ملکل اور اچھا یہ تھوڑا سا بتائی گا صدیر صاحب کہ ہمیں دیکھا دو دن لہور کا پنجاب کے مختلف علاقوں کا جہاں پہ بہت زیادہ ایک اوائی لیول خراب ہو گیا تھا بہتری آئی ہے تو سکول کھل گئے ہیں تو کیا اس بات کا خدشہ تو نہیں کہ ہواوں کا رخ دوبارہ سے تبدیل ہو تو دوبارہ سے سموک پیدا ہو جائے مطلب یہ مستقل فینامینا نہیں ہے بارش کی پیج کو ہی نہیں دیکھ رہے لیے آپ وہ تو جی پچھلا جو سپیل گزر ہے نا بارش جو ہوئی کے پی میں اور پھر نارت پنجاب میں یعنی سنابات گرد نواب میں بھی کچھ نہ کچھ بارش ہوئی تھی تو اس کے بعد عمومن کوڑے رہتی ہے جو نارت ویسٹرلی ونڈ کا ٹرینڈ ہوتا ہے تو یہ چار پانچ دن تک تو پریویل کرتا ہے اس کے بعد پھر ونڈ اگر چینج ہوتی ہے جیسے میرا خیال ہے کہ بارشوں میں کافی کمی ہوئی ہے لیکن اگر اس موسم کی بات کر لیں ہم اوورال تو کب بارشیں شروع ہوتی ہیں کیونکہ سردیوں کا ایک سپیل ہوتا ہے جو بارشوں کا آتا ہے تو وہ کس ڈیڑ سے کب تک جاری رہے گا کب تک سردی کی جو برابر ایک کہتے ہیں کہ بات کرتے ہیں کہ سردی آ چکی ہے کھل کے جو سردی آتی ہے وہ کب تک آ جائے گی دیکھئے جو یہ نومبر کا مہینہ ہوتا ہے نا دسمبر میں بھی کسی آتا ہے یعنی میڈ آف دسمبر تک تو بہت کم بارشیں ہوتی ہیں پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا اور پھر کلائمٹ چینج کی وجہ سے جو ہوتی تھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ ڈسٹرب سا ہو گیا ہے مطلب کہ پچھلے چند سالوں سے تو بالکل نہیں ہو رہی ہے کوئی مہینہ دو مہینے ہوتے ہیں اکتوبر سے لے کے آپ میڈ آف دسمبر تک آ سکتے ہیں دسمبر کے میرے خیال میں میڈ کے بعد کوئی بیس دسمبر کے بعد کوئی ایک شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سردہ سردہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیس کے بعد توقع کی جا سکتے ہیں میڈ دسمبر کے بعد موسم کھولے گا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بہتری آتی ہے پنجاب میں موسم بہتر ہوا ہے کراچی میں ہیں ہوایں اس وقت علودہ ہیں